بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک غریب آدمی نے سفر پر جاتے وقت کسی ساوکار کے پاس ایک ہزار پیا امانت رکھ دیا تھا مگر نہ کوئی رسید لی نہ کسی کو گواہ بنایا چھے ماہ بعد ساوکار سے روپیے مانگے تو وہ صاحب مکر گیا کہ میں نے تمہاری کوئی امانت نہیں رکھی یہ بچارہ ہر روز ساوکار کے یہاں جاتا اور دن رات بیٹھا رہتا مگر ساوکار ایک نہ سنتا آخر بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کی کہ میں نے گلتی سے بغیر کسی کو گواہ بنائے اور رسید لیے ایک ہزار پر فلاں ساوکار کے پاس امانت رکھوا دیے تھے اب اگر آ کر مانگتا ہوں تو وہ انکار کرتا ہے حضور میرے رپیے دلا دیں بادشاہ نے فرمایا قائدہ قانون تو ساوکار کو پڑھ نہیں سکتا مگر ایک تدبیر یہ ہے کل تیسرے پیر میں سیر کرتا ہوا ساوکار کے دکان کی طرف آؤں گا تم وہاں مجود رہنا میں تمہیں جھک کر سلام کروں گا تم بے پروائی سے جواب دینا اور اسی طرح اور باتیں جو میں کہوں گا تم معمولی دوستوں کی طرح جواب دیتے رہنا بادشاہ کی یہ تجویز سن کر غریب دوسرے دن سپہر کو ساوکار کی دکان پر جا بیٹھا اتنے میں بادشاہ کی سواری آئی اور اس نے غریب کو جھک کر سلام کیا تو اس نے معمولی طور پر جواب دے دیا پھر بادشاہ نے اس کے ہاتھ چوم کر کہا آپ کب تشریف لائے ہم تو بہت دنوں سے یاد کر رہے تھے اس نے کہا مجھے آئے ہوئے تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے مگر آتے ہی کوئی تکلیف میں پڑ گیا ہوں جس سے نبڑ لو تو حاضر ہو جاؤں گا بادشاہ نے فرمایا جو بات ہو ہمیں بتائیے ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے غریب نے جواب دیا بہت اچھا ضرورت ہوگی تو عرض کروں گا اس گفتگو کے بعد بادشاہ تو چلا گیا مگر ساوکار نے اسی وقت اس خوف سے غریب کے رفعے گن دیئے کہ یہ بادشاہ سے میری شکایت نہ کر دے اور اس طرح مقدمے کے بغیر غریب کے رفعے نکل آئے اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو مجھے ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے خدا حافظ